بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فیئر آف دیت کے بارے میں دیت فوبیا کے بارے میں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں ہر ٹائم موت کا ڈر رہتا ہے موت کے بعد کے معاملات آئیں گے کیا ہوگا ہمارے ساتھ ہر ٹائم بس اسی طرح کے خیال آتے رہتے ہیں اور جب ہم کسی کی موت کا سنتے ہیں تو ہم پہ ایک اور ایک پینک اٹیک کے صورت اختیار ہو جاتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بھی مرنے والے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیز بڑھتی رہتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے لوجکی اگر آپ بات کریں یہ کیوں ہو رہا ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو وہی چیز سمجھنی پڑے گی بیسیکلی یہ میں تھوڑی سی سیریز بنا رہا ہوں فوبیاز کے بارے میں ایکسپیرینسز کے بارے میں کہ انسان کیسے اپنے پریویس ایکسپیرینسز سے سیکھتا ہے اور کیسے اپنے پریویس ایکسپیرینسز کو اپنا بلیف سسٹم بنا لیتا ہے فرض کریں آپ اس کو شروع سے دیکھیں اگر اپنی لائف میں آپ تھوڑا سا جان کے بیٹھے ذرا تو کوئی ایک دن ہوگا جس دن آپ نے کسی کی یا تو موت کا جو ہے وہ پیغام سنا ہوگا یا آنکھوں کے سامنے کسی کی موت دیکھی ہوگی یا کچھ ایسا ہوا ہوگا کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوئی ہوگی کچھ کیسز میں تو انسان کو پینک اٹیک آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے اسے ہارٹ اٹیک آیا ہے وہ مر جائے گا اور وہ یہ جو ایک ہوتا ہے کہ ڈر بیٹھ جاتا ہے ایکسپیرینس پھر اس ایکسپیرینس کے ساتھ ہم نے کون سے مننگ جوڑے پھر ہم نے جس طرح کے مننگ جوڑے اس طرح کی ہمارے ایموشنز ریلیز ہوئے پھر اس طرح کا ہمارا جو ہے نا وہ بہیوئیر ہو گیا اور بہیوئیر ہونے کے بعد پھر وہ چیزہ ایسا ایسا ہمارے بلیف سسٹم میں آگئی اور جب کوئی چیز ہمارے بلیف سسٹم میں آتی ہے تو مائنڈ فوراں سے پہلے اس کو رییکٹ کر دیتا ہے اس تھوڑ کے اوپر رییکشن ہو جاتا ہے بس یہ جو چیز ہوتی ہے یہ پیٹرن ہم نے بدلنا ہوتا ہے اور اس پیٹرن کو بدل لینے سے ساری چیزیں بدلی جا سکتی ہیں جی ہاں دوستو یہ اتنا آسان میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں یہ آسان نہیں ہے بس تھوڑا سا مشکل ہے کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اٹسلف ٹائم لگتا ہے اور ٹائم کا یہ سارا پروسیجر ہوتا ہے ایون میرے کیس میں جب مجھے دیت فوبیا ہوا تھا تو میں نے اپنے بھائی کی جو ہے وہ موت ہوتے ہوئے دیکھی تھی اپنی آنکھوں کے سامنے کیونکہ میں اور وہ ایک ہی بیٹ پر لیٹے ہوئے تھے میرا موں اس طرف تھا اور اس کا موں اس طرف تھا تو میں نے جب کروٹ بدلی اس طرف دیکھا تو وہ اس دنیا سے کوچ کر چکا تھا اور موت اٹسلف ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ دہشت کا نام ہے اس انسان بڑا جو ہے نا وہ ایک دم دھر جاتا ہے تو اس لیے جن کے جنازے اٹھتے ہیں ان جنازوں میں جایا کرو یہ زندگی کی بہت بڑی حقیقت ہے جس سے آج کا انسان غافل ہو چکا ہے ٹوٹلی انسان غافل ہو چکا ہے میں نے دیکھا یار جس کے دل میں موت کا ڈر ہوتا ہے نا در حقیقت یہ بڑی اچھی بات ہے وہ کبھی کسی کا زیادتی نہیں کر سکتا وہ کبھی کسی کا دل نہیں دکھا سکتا وہ کبھی کسی کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتا جس کو اپنی موت یاد ہے ہاں موت کا یاد ہونا اچھی بات ہے لیکن موت سے ہر وقت ڈرتے رہنا یا اس کو ایک ڈر بنا لینا اس کو ایک فوبیا ایک فیر بنا لینا ایک خامخا کا ایک ایسا بنا لینا کہ یہ تو ہو کے رہنا ہے لیکن یہ ہو کے رہنا ہے یہ جب بھی ہونا ہے تب ہونا ہے لیکن آپ اس کے ڈر کی وجہ سے اپنی اس پل کو برباد کر دو اپنی اس وقت کو برباد کر لو ڈر ڈر کے ڈر ڈر کے تو کیا ہوگا آپ اپنا نقصان کریں گے کسی کا کچھ نہیں جائے گا کوئی آپ دیکھیں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی آپ کو سمجھائے کہ بیٹے تم ڈر رہے ہو میرے بھائی تم ڈر رہے ہو میرے دوست تم ڈر رہے ہو میں تمہیں سمجھاتا ہوں نہیں بھائی کسی کے لیے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کو خود اپنا ٹائم لگانا ہے تم خود خود کے ماسٹر بنو تم خود خود کے منٹور بنو تم خود خود کے کوچ بنو میں یہ ویڈیوز بناتا کیوں ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو نالیج دے سکوں آپ لوگوں کو سکھا سکوں جو میں نے سکھا زندگی میں کہ آپ نے خود کو کیسے ان سب چیزوں سے نکالنا ہے ہم نے خود خود کو ان سب چیزوں سے نکالنا ہے سلوشنز بڑے سیمپل دیتا ہوں بس کرتے رہنے کی دیر ہے کرتے رہنا ہے لیکن کرنے کیسے ہیں یقین کے ساتھ کرنے ہیں آج جن لوگوں کو اس طرح کا ایک فیر ہے ایک فوبیا ہے پہلی چیز اس سلوشنز کی طرف آتے ہیں سلوشنز میں پہلے ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ کھانا پینا ٹھیک کریں اپنی نین ٹھیک کریں پروپر رننگ واک ایکسرسائز ان چیزوں کو ایڈ کریں یہ تین چیزیں آپ کے کیمیکل ایم بیلنس کو بیلنس کرنے کے لیے بہت اچھی چیزیں ہیں بیک بونز آئیں گے ان چیزوں سے بھی آپ اپنے کیمیکل ایم بیلنس کو بیلنس کر سکتے ہیں اور ایک سب سے بڑی چیز خود کو پوزیٹیو رکھنا جتنا ہو سکے خود کو پوزیٹیو رکھیں نیگیٹیو ایموشنز فیلنگز عجیب و غریب سے واقعات کو یاد کرتے رہیں گے تو آپ خود ایچسلف اندر ہی اندر جل کے اپنا کیمیکل جو ہے وہ خود ایم بیلنس کرتے رہیں گے خود خود کو جو ہے نا وہ آپ جو ہے وہ برا فیل کراتے رہیں گے تو جب آپ برا فیل کرائیں گے تو اچھی جو آپ کا کیمیکل ہے وہ اس کا ایم بیلنس ہی ہوگا وہ کونسا بیلنس ہو جائے گا تو اچھی چیزیں کیمیکل ایم بیلنس کو بیلنس کرتی ہیں اور بھری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہمارے کیمیکل امبیلنس کو ہمارے کیمیکل کو مزید امبیلنس کرتی ہیں تو بس آپ نے اپنے آپ کو اچھی چیزیں دکھاتے رہنا اچھا کھائیں اچھا پییں اچھا سویں سب کو معاف کر کے چلیں ایک اس سپیسیفکلی چیز کے لیے میں آپ کو ویولائزیشن بتا دیتا ہوں پہلے چیز تو یہ کہ آپ نہ خیال لکھیں کہ کون کون سے آپ کو خیال آتے ہیں پہلے اس کو تھوڑا سا جھانکی اس انسیڈنس کے اندر کہ یار یہ شروع کہاں سے ہوا تھا اچھا ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا میں نے فلان کی موت کا سنا تھا اور جب میں نے فلان کی موت کا سنا تو میں نے اپنے ساتھ اس کو لنک کر لیا ہم لوگ لنکنگ مشین ہوتے ہیں ماسٹر ہوتے ہیں اس کام میں کہ کسی کی خبر کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ ہو گیا ہمارے ساتھ بھی یہ ہو گیا اچھا یہ جو انسیٹی میں جو لوگ ہوتے ہیں یہ بیچارے فوبیا میکرز مشین ہوتے ہیں کہ یہ ہر چیز میں فوبیا بناتے تھے اور یہ لوگ کا کوئی قصور نہیں ہوتا یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے یہ بائی برث ہوتا ہے جو بیچارے ذرا ذرا بات پر انشیس ہوتے ہیں اور ہم لوگ سوپر جینئس کٹیگری میں آتے ہیں ماشاللہ اللہ ترہ کا شکر ہے کہ جو لوگ انشیس لوگ ہوتے ہیں جو انسیٹی ہوتے ہیں ذرا ذرا جو ڈیپ تنکر ہوتے ہیں یہ بڑے ماشاللہ سوپر جینئس لوگ ہوتے ہیں تو میں ایسے لوگوں کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں میں تو کبھی بھی نہیں ان کو کہتا کہ تم زینی مریض یہ ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی میں نے جو سٹیڈی پڑھی ہے جتنی چیزوں کو میں نے دیکھا ہے اس میں ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ آپ ایک مائنڈ کی سٹیٹ میں اٹے ہوئے ہو اگر تو آپ آگے کا سوچتے رہو گے آگے کے بارے میں تشویش رکھو گے تو آپ انزائیٹی میں رہو گے انشیس رہو گے اگر آپ پیچھے کا سوچتے رہو گے بری یادوں کو یاد کرتے رہو گے گلٹ میں رہو گے سیڈنس میں رہو گے تو آپ دپریشن میں رہو گے آپ ان سب چیزوں کو بدل سکتے ہیں جی ہاں آپ بدل سکتے ہیں بس آپ بدلنا چاہے تو بیگا لائف کوچ بیگا مائنڈ ٹرینر بیگا موٹیویشنل سپیکر میں نے لوگوں کو بدلتے ہوئے دیکھا میں نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا میں سوچتا تھا کہ یہ انسان نہیں کر سکے گا شاید نہیں کر سکے گا لیکن کچھ ایک مہینے میں کرتے ہیں کچھ چھ مہینے میں کرتے ہیں کچھ چھ سال میں کرتے ہیں کر لیتا ہے ہر انسان بس یقین کے ساتھ کرے تو ایک بہترین ویولائزیشن چھوڑ دیں سارے کام اس سے پہلے آپ نے سارے اپنے خیال لکھ لینے ہیں جو آپ کو فیر آف دت کے بارے میں آتے ہیں اچھا یہ ایک میں بیسک سی ویولائزیشن کروانے لگا ہوں آپ کو آپ نے اپنی ویولائزیشن اپنے طریقے سے کرنی ہے سب سے پہلے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں آرام سے بیٹھ جائیں کوئی ضروری نہیں کہ کہیں بھی آپ جہاں جگہ ملتی ہے بس بیٹھ جائیں بس شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا سکون ہونا چاہیے شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے شور شرابے میں بھی آپ ایولائزیشن کر سکتے ہیں میں کر لیتا ہوں گاڑی چلاتے چلاتے اکثر کر لیتا ہوں کبھی اشارہ بند ہو تو میں پھر بھی کر لیتا ہوں الحمدللہ میں نے اپنے مائنڈ کو ٹرین کر لیا آچھا آپ نے تھوڑی دیر کے لیے نا ذرا سائٹ پہ ہو کے بیٹھ جائیں آنکھیں بند کریں چہرہ مسکراتا ہوں آپ کا آنکھیں بند کریں چہرہ مسکراتا ہوں آپ کا ناک سے سانس لیں نارمل بریتھ ہو آپ کی پہلی دفعہ آپ نے کب ایسی خبر سنی تھی کسی کی موت کی تھی یا آپ پینک ہوئے تھے کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے یہ پہلی دفعہ یہ چیز ٹرگرڈ ہوئی تھی اس انسیڈنس کو یاد کریں مسکراتے ہوئے چہرہ کے ساتھ very nice very good مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو یاد کریں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کو یاد کریں very nice very good آپ کے سامنے اس کا ایک کمی جا رہا ہے اس کے ایک ویولز آ رہا ہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان ویولز کو دیکھتے رہے سمائلنگ فیس کے ساتھ ان ویولز کو دیکھتے رہے سمائلنگ فیس کے ساتھ ان ویولز کو دیکھتے رہے سمائلنگ فیس کے ساتھ ان ویولز کو دیکھتے رہے برنا سب نے ہے موت زندگی کی حقیقت ہے مجھے کوئی ڈار نہیں لگتا موت زندگی کی حقیقت ہے مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا میں تیار ہوں میرا رب مجھے جب چاہے بلالے میں تیار ہوں اللہ تیرا شکر ہے مجھے کسی چیز سے کوئی ڈر نہیں لگتا بس میرے مالک مجھے اس چیز سے ڈر لگتا ہے کہ میرے پاس اچھے عمال نہیں ہیں اے اللہ مجھے اچھے عمال کرنے کی محلت دے اے اللہ مجھے اچھے عمال کرنے کی حمد دے اے اللہ مجھے اچھے عمال کرنے کی توفیق دے اس پوری ویولائزیشن کو دیکھتے رہے اس پورے ویولز کو دیکھتے رہے اب آپ نے آہستہ آہستہ ان ویولز کو چھوٹا 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 کر دینا ہے جب یہ بالکل منیمم سائز پہ آ جائے ویری نائس ان کو بلیک اور وائٹ کر دینا ہے اب آپ کی آنکھوں کے سامنے اس سے بلیک کلر ہے اس بلیک کلر کو غور سے دیکھتے رہے اس بلیک کلر کو غور سے دیکھتے رہے ویری نائس ویری گوڈ اب بائیستہ سے آنکھیں کھولے اور مجھے بتائیں کیسا محسوس ہو رہا ہے کمنٹ بوکس میں آپ نے کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کرنا ہے آپ نے اور ایک چیز میری یاد رکھنا میرے دوست زندگی کی حقیقت سب سے بڑی حقیقت موت ہے موت برحق ہے موت نے آ کے رہنے آپ میں کوئی بھی انسان اس کو جتلا نہیں سکتا اس قانون سے بری نہیں ہو سکتا درنا موت سے نہیں درنا اپنے عمالوں سے ہے اس دنیا میں جو بھوکے جاؤ گے اس دنیا میں وہ ہی کٹو گے آج تو سانسے ہیں سب چیزیں ہیں آج نہیں پتا چلتا انسان کو میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے زندگی اس زندگی کو اس سب سمجھ بیٹھے ہیں میں بھی سمجھ سکتا ہوں مجھے پاس بھی اللہ تعالیٰ کا دیا سب ہے لیکن ایک فکر ہے اور وہی فکر مجھے میرے رب کی طرف جانے کے اس راستے کو جس میں دشواریاں ہیں ان کو کم سے کم کرنے کی کوششوں میں رکھتی ہے یعنی کہ اپنے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلانے کے لیے رکھتی ہے یہ فکر انسان کو بڑی ضروری ہے اور یہ فکر جو آپ کے پاس ہے یقین کرے یہ بڑی ضروری ہے آپ نے اس کو اپنا ڈر بنا لیا اس کو ڈر نہ بنائے خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی نایاب چیز دی ہے موت کا ڈر اور بہت زیادہ لوگ ہیں جن کے اندر موت کا ڈر ہی نہیں ہے یہ موت کا ڈر نہیں ہے تو لوگ کھلن کھلن گمراہیاں کر رہے ہیں اور جن کے اندر موت کا ڈر ہے وہ تو بچارے کچھ بھی نہیں کر پاتے خام خواہ اس کو زیادہ نہ ڈرائیں تھوڑا سا ڈر رکھیں تھوڑا سا ڈر آپ کو یقین کرے کامیابی کی طرف لے جائے گا اور یہ تھوڑا سا ڈر ہونا بڑا ضروری ہے یہ بڑا اچھا ہے یہ بڑا اچھا ہے یہ ہم جیسے لوگوں کے لئے بڑا اچھا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے رب کے سامنے جھگا کے رکھتا ہے تو ویڈیو کے اعتدام یہی کرتے ہیں اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دماؤں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں